بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنانے والے ہیں چکن سموسا جس کے لیے ہمیں چیزیں ترکار ہیں آگے میں آپ لوگوں کو چیزیں دکھاتی ہوں یہ ہے جی چکن چکن تقریباً ہم نے ایک پایا لے لیا اس کو دھولیا اچھے سے اور یہ دال ہے چنہ دال ہے جی تقریباً تین پاکے قریب تو ادھرک لیسن اور ہری میرچ اور پیاس کو ہم کاٹ لیں گے سب سے پہلے جی ہم سموسے کی فیلنس یار کریں گے جس کے لیے ہم ککر کا اسمال کرنے والے ہیں ککر کے اندر شامل کریں گے تین پاکے قریب ہے جی دال پھر اس کے اندر جائے گا جی ادھرک لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا پیاس ایک سے دو درمیانی سائز کے پیاس کو ہم کاٹ لیں گے اور ایڈ کر دیں گے اب جائے گا جی اس کے اندر سپائس جس میں جائے گا جی ایک چمچ سکا دھنیا پاوڈر ایک چمچ حلدی تقریباً آدھا چمچ جائے گا سرک پاوڈر تقریباً ایک چمچ جائے گا نمک اور یہ کھٹا ہوا ہے جی گرم مسالہ تقریباً ایک چمچ آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کے اندر سپائسی ریاد کر سکتے ہیں تو اب اس کے اندر جائے گا جی ایک پاو کے قریب جو ہم نے چکن لیا تھا اس کو شامل کریں گے اور تقریباً ایک گلاس ڈالیں گے اس کے اندر بانی کا اور اس کی سٹیم شروع کر دیں گے پاکستان کا جیہم فریزہ اور ہر انسان کے ضمیر کی یہ ووٹ ہے تو آج ہم ووٹ کا کاسٹ کر کے آئے ہیں تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا انجوائی کرنے والے ہیں سموسا بھی نہ کر سموسا پارٹی کریں گے ہماری سموسے کی فیلنگ تیار ہو رہی ہے اتنی در ہم سموسے کا ڈو تیار کریں گے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جی میدہ میدہ ہم نے لے لیا آدھا کلو اس کے اندر ایک سے دو موٹھی بھر کے ہم آٹے کی دالیں گے آدھا کلو دے لیا جی ہم نے میدہ اس کے اندر اس طرح ہم موٹھی بھریں گے اور آٹے کی ایڈ کر لیں گے تقریباً دو موٹھیں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم کریں گے ہاتھوں سے مکس اور اس کے اندر شامل کریں گے جی ہم پچاس گرام کے قریب سلطان کوکنگ آئل تقریباً ایک سے دو چمچ بن جاتا ہے پچاس گرام سلطان کوکنگ آئل شامل کر دیا جی اب اس کے اندر ہم ہسپے ذائقہ ڈالیں گے نمک نمک جائے گا جی تقریباً آدھا چمچ اور ساتھ ہی اس کے اندر جائے گی اجوائن یہ دیکھیں دو سے ٹین چھٹکی بھر کے جوائن کی اور نیم گرام مالی ساتھ ہی اس کے اندر جائے گے دو کو لیا جی ہم نے گوپ تو اب اس کو دیں گے ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی ریسٹ آدھے گھنٹے کا کہ یہ بلکل پروفیکٹ بن جائے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا گتھیں ویلکم بیچی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا آٹھے کو ہم نے ریسٹ دی تھی آٹھا ماشنلہ کے اب ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے کریں گے پیڑے تقریباً درمیان میں پائز کے چا موچی اتنے اتنے لیں گے اور پیڑے کرتے جائیں گے سارے پیڑے کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہی اس سائز میں ہم درمیانے سائز میں کر لیں گے پیڑے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں لیا جی فیلنگ ہو گیا تیار تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا ہمیں تو ابھی ہم کوپر کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کنیشن ہے ماشا اللہ سے بڑی پیاری فیلنگ تیار ہو گیا بلکل ایک دم پرفیکٹ ڈال بلکل گل گئی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے بچوں کے لیے سموسا آلو والا تو آدھا کلو آلو پر پوائن کر کے رکھ لیے تھے نمک دالیں گے اس کے اندر بے ضرورت تھوڑا سا جائے گا دھنیا باؤڈر اور آپ لوگ کالے میرے چیٹ کٹ سکتے ہیں یہاں آپ سرخ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں تھوڑی سی اس کے اندر شامل کرنے والی ہوں کالی میس پاوڈر تقریب بہن کتنی سی دو تین چھٹکی تو میں ہاتھوں کے میں اس کو میش کروں گی اتنا زیادہ بھی نہیں میش کرنا کہ ان کا ملیدہ ہی تیار ہو جائے بلکل اسے نارمل سا رکھیں گے بلکل ایسے تو ابھی میں دیکھیں پیڑے بنا کر رکھ لیے اس طرح تھی ہی ہم نے تو اس کو میں بیلوں گی روٹی کو پھر میں آپ کو سموسا پوکٹ تیار کر کے دکھاتی ہوں کس طرح تیار کریں گے پھر اس کے اندر فیلن کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں دیکھو ہم نے پیڑے پھر لیا اور اس طرح اوپر رکھیں گے پیڑا اور بیلن کے مطلب سے ہم اس طرح بیلن گھوماتے جائیں گے اس کی سائیڈے سے اس کرتے جائیں گے جیسے یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر ہاتھ کے مطلب سے اس طرح روٹی بیل دیں ہاتھوں سے جو بیلن سے کام کرتے ہیں وہ بیلن سے بھی بیل سکتے ہیں گھر روٹی بھیک گھر روٹی بیلن بیلن جو ملن جو ملن جیسے جو ملن جو ملن اس طرح دی دیکھیں بلکل پروفیشنل لوگ تو دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں ہاتھوں پہ بھی بیلن سے بھی تو مجھے ہاتھ سے کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا بیل میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے اور اس کی اس سے ہم دو سمو سے بنائیں گے ایک روٹی سے دو سمو سے بنائیں گے جی اس کی پوکٹ تیار کرتے ہیں میں پیزا کٹر ہو چاہے چھوڑی ہو آپ اس سے کٹ سکتے ہیں میں پیزا کٹر کے مدد سے کٹوں گی ترمیان سے روٹی کو اس طرح میں ایک سائیڈ کو اس طرح گئی ہاتھ پہ رکھے دوسری سائیڈ کو اس کے اوپر کیا اور ایسے اوپر سے دبا دیا یہ ہوگی دی ہماری پوکٹ تیار اب ہم اس کے اندر کریں گے شامل اپنی فیلنگ مسائلے کی فیلنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سمو سے کی لیا کھول اور یہ رکھی دی ہم نے فیلنگ اس کے اندر اور کوٹا سا لگائیں گے در سائیڈوں پہ گھی چائے اوائل میں تو کرتی ہوں جی استعمال سلطان کوکنگ اوائل یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ دیکھیں ہمارا سموکا ہو گیا تیار یہ جو تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں جو بھی یہ مسائلے میں اس طرح ہار سے اڈجیسٹمنٹ اس کی ہو جاتی ہیں تو اب ہم اسے کریں گے فرائے گھیے کو ہم نے رکھ دیا تھا اوائل کو گرم ہونے کے لیے تو اوائل ہمارا ہو گیا گرم اوائل ہو گیا گرم اور اب میں ڈالوں گی سموکا اس کے اندر یہ اپ کو میک سرائی تک ساکی تو اس سارے سرائی تک دیں آج کو بلکل حلقی رکھنا ہے دی ایک سماسہ ہو گیا تیار ایک سماسہ کننے لیے مکار دوسرا سماسہ ہم نے شامل کر دیا ہے مرد کو کار دیں گے جی بلکل ہلکی تاکہ یہ سماسہ جال نہ جائیں تو سائٹے سے زیادہ نہ پڑھا ہو جائیں اور ایک سائٹ سے تاندہ جائیں درمیان سے دو حصے ایزی طریقہ بلکل ایزی طریقہ جن کو ہاتھوں کے پر اکے پوکٹ نہیں بنانی جاتی روٹی کو درمیان سے کر دیا دو حصے میں اور ایسے ہم نے لگا لیا پانی اور جو آپ لوگ نے فیلنگ تیار کیے وہ اس کے در میڈ میں رکھیں درمیانی حصے میں اور ادھر سے ہم اس طرح کریں گے اور دوسری سائیڈ سے بلکل ایسے پوکٹ تیار سموسہ تیار ہو گیا اب ہم اسے فرائے کریں گے بلکل ایزی طریقہ ہے جی گھر میں بنائیں کچھ کھائیں بچوں کو کھنائیں ہیلڈی پوڑ ہے یہ ہے جی ہم جو اس کے اندر مسالہ ہوتا ہے وہ اپنی مردی سے بھر بھر کے لگا سکتے ہیں بزاری سموسے میں تو کم مسالہ ہوتا ہے تو اس طرح ہم اپنی مردی سے بنا سکتے ہیں جیتنا مردی اس کے اندر فیلنگ بھرے ہیں کھائیں انجوائے یورسیلس یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے بلکل کرنچی بنائیں یہ دیکھیں جی کتنے پیارے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اپنی مردی سے بنائیں کھائیں اگر آپ لوگوں کو لگے کہ آنچ تیز ہوگی ہے تو بلکل درمیانی کر لیں پھر جو بنا کر رکھیں شموسے پھر سے ایڈ کریں اس کے اندر کھائیں گی گھرم گھرم کھائیں گھرم کیسے چھوڑ دیں ہماری بڑھتن چھوڑتا ہے نا یہ گئی بھی تھوڑا ہے اس لیے فولڈ ہو گیا ہماری بڑھتا ہے یہ پوری تیار ہو گئی کبھی ہم اس سے نکال لیں گے اس لیے فولڈ ہو گیا کیونکہ بڑی کڑای ہوتی ہے جس میں نکالتے ہیں سموسے ہم نے نکال لیں گے یہ دیکھیں سموسے کتنا پیارا بنے یہ دیکھیں ہم نے سموسے بنائے ایک بنائے ہم نے چکن دار والا سموسا ایک بنائے کے ہم نے بھرکی آر والا سموسا بچوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے بات بھول لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی بیویو آپ لوگوں کو ٹائم پر پیش سکے شکریہ موسیقی موسیقی